دوستو آج کا دن مبارک ہو دس دو دوہزار چوبیس دس طریق ہے دوسرا مہینہ ہے سن دوہزار چوبیس کے اندر ہم بات کر رہے ہیں شکرانہ کریں اس پرماتمہ کا جس نے ہمیں آج کا دن دکھایا ہمارے نین پرین سب ٹھیک ہیں بہت سے لوگوں کے ساتھ آج میس ہیپننگ بھی ہوئی ہوگی اور بہت سارے لوگوں کے گھروں میں خوشیاں بھی آئی ہوں گی اولاد کا سکھ بھی ملا ہوگا کیونکہ ساری چکر رچنا پربو کی اپنی ہے پربو ہمیں زندگی دیتا ہے اور مہاپرش گھر جنوں کی کرپا سے ہم زندگی جینا سیکھتے ہیں آج بھی جو ہم نمرولوجی کے اس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنی زندگی کے اندر آئے ہوئے کھڑوں کو بھرنا چاہتے ہیں زندگی میں آئے ہوئے موڑوں کو رکھ کے نکلنا چاہتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس موڑوں کو پار کر جائیں تو آج ہم بات کر رہے ہیں دوستو کہ آج کا چو چارٹ بنتا ہے چار نو ٹریپل ٹو تھری پائیپ سیون میس ہے ایٹ میس ہے ون ہے سکس میس ہے یہ دیکھتے ہیں دوستو کہ ایک طریقی بھی بات کی تھی ایک اور دس کے اندر سیم ہے فرق کیا ہے کہ ایک کو بھی یہی ڈرائیور کنیکٹر بنے تھے دس میں بھی وہی آ رہے ہیں کیونکہ زیرو کی تو ویلیو نہیں اگر ہم اس کی مہا دشائیں نکالیں گے تو بھی یہی آ جائے گی لیکن جب ہم اس کی اندر دشا میں جائیں گے پراندر دشا میں جائیں گے تو بہت فرق آج جائے گا جیسے ہم نے آج کی ہی طریق لی اس کی مہا دشا نکالنے کا طریقہ آپ کو بتایا تھا کہ ہم آج کے بچے کا جنم لے لیتے ہیں آج کے بچے کا جنم دن ہے اور جو بچہ آج پیدا ہوا ہے اس کی مہا دشا کیا ہوگی اس کی اندر دشا کیا ہوگی تو اس کی مہا دشا ہم ٹوٹل کریں گے دس اور دو بارہ بارہ اور دو چودہ چودہ اور دو یا ایک کر لیں گے چلی ایک دو تین تین اور دو پانچ دو سات اور چار گیارہ بنتا ہے اور گیارہ کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس طریقے سے گیارہ نہیں بن پاتا اگر ٹوٹل دوبارہ کر کے دیکھیں دو ہزار چوبیس میں ہمیں آٹھ نمبر ملتے ہیں دو منتھ ہے تو دس ہو گئے اور ایک دس میں کوئی زیرو نہیں ہٹاتے ہیں تو گیارہ آ جاتا ہے گیارہ سے اس کی مہا دشا آگئی دو کی اب دو کی مہا دشا آئی آلڈی دو تھا یہ بچہ ابھی بلکل ماں کے گود میں ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اس کی جو مہا دشا چلے گی وہ چلے گی اب ہمارے ساتھ دس کے ساتھ لیتے ہیں تو ایک کی اب جب ہم اس کی انتہ دشا ہم نکالیں گے اور دس دو دو ہیار نہیں لیں گے چوبیس لیں گے صرف اور جو اس کا دن ہے آج کا آج کا دن لیں گے شنیوار کا شنیوار کی جو نمبر آتے ہیں وہ سیچیڈے کا دن میں نائن آتے ہیں ایٹ آتے ہیں سوری شنیوار کا نمبر آٹھ کا ہے تو آٹھ سے جب ہم لیں گے دوستو آٹھ اور چار بارہ دو چودہ دو سولہ اور ایک سترہ آٹھ آ گیا ایک آٹھ کا کمبینیشن ایک سال کے لیے ہو گیا یہ باتیں سمجھنے ہیں نمرولوجی سے کہ نمبر کب ہساتے ہیں کب رولاتے ہیں یہی پریاس کر رہاں لائف ویڈ نمبر انسیچوٹ کے مادیم سے ایس دل جی سنگھ آپ کے ساتھ کہ اپنے زندگی کی دشا اور دشا کو بدلیں نمبروں کو سمجھیں دوستو کہ ان نمبروں کا کیا محتو ہے ان نمبروں کے اندر جو گروہ جنوں نے دن دیئے وہ دنوں کے اندر کیا بتانا چاہتے ہیں کون سے ہارٹ دین ہے کون سے ساکھ دین ہے کون سے انٹی دین ہے ہمارے انہی ساری باتوں کو سمجھنے کے لیے لائف ویڈ نمبر انسیچوٹ کے اندر ایٹی ون کمبینیشن کے سیریز وائز آپ اس ویڈیوز کو دیکھتے جائیں گے تو بہت اچھے نمبرولوجس بن جائیں گے اس میں میں نے نام کے اوپر بھی لوشو گرڈ پہ بھی اور ویڈی گرڈ کے اوپر بھی جو باتیں کی آج آپ سے جو میں نے مہادشا کی بات کی انتردشا کی بات کی یہ ویڈی گرڈ سے دیکھا جاتا ہے لوشو گرڈ میں اس کا جکر نہیں ہے تو دوستو ہمیں مکھن کھانا ہے اور اچھے طریقے سے اپنی زندگی کے ان طریقوں کو سمجھ کے اپنی زندگی کے اندر خوشیاں لینے ہیں دوستو کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے دوستو آپ کا دن یہ آج کا شب ہو پھر ان دوستو کو سب کو مبارک بات جن کا آج جنم دن ہے ان بچوں کے لیے آپ کو مبارک بات جن کے آج جنم ہوا ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کمبینیشن بن رہا ہے وہ ایک کا بن رہا ہے اور ہمارے ساتھ کمبینیشن ایک نو کا ہے تو بات وہی کریں گے کہ ان کا سب سے بہتر مطر جو نمبر آتا ہے وہ پانچ ہے تین بھی ہے تین اور پانچ کے نمبروں کے اوپر آپ نام رکھ سکتے ہیں اپنے بچے کا جن کا آج زنم ہوا ہے اور آپ نہیں آتا آپ کو نہیں پتا تین اور پانچ کے نمبر کون تھا آپ میرے ویڈیوز میں جا کے دیکھ لیجئے گا آپ کو ڈیٹیل وائز ان کے نام اور نمبر سیٹنگ کا طریقہ مل جائے گا دوستو بہت بہت دنیواد سوست رہیں مست رہیں شب ہو آج کا